دیش کے سب سے پارفل ویقتی ہے نہیں نریندر موڈی جی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہے مکیش امبانی جی جب ہم جب میں نے کہا کہ سب سے پارفل یا طاقتور ویقتی ہمارے ساتھ ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں نہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں میں آپ کو سیریسلی لیتا نہیں ارے یہ کیا بات ہے یہ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو پریڑنا کس سے ملتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں اتنے سالوں بعد آپ کو انرجی کہاں سے ملتی ہے ایک نئے پروجیکٹ آپ نے بڑا پروجیکٹ شروع کیا انرجی کہاں سے ملتی ہے مجھے جو اگر آپ دیکھیں تو میرے خود کے بچے ابھی چوبیس پچیس سال کے ہیں ان کے اور ان کے دوست اور جو ہمارے ریلائنس میں جو تیس سال سے ینگر لوگ ہیں جب ان کے ساتھ میں سمائے بتاتا ہوں تو ان کی جو ایسپیریشنز ہیں تو ان کی ان کی جو ایمبیشنز ہیں انڈیا کے لیے اگر یہ سوچتا ہوں تو اس سے میری انرجی ڈبل یا ٹرپل ہو جاتی ہے اگر آپ پچیس سال کے اب ہوتے ہیں مکش بھائی کیا کرتے آپ میں اگر اور اگر یہی سیم جو میں اس جنریشن میں جو مجھے انرجی دیکھتی ہے یہ اگر ہمارے جنریشن میں ہوتی تو انڈیا آج سب سے آگے ہوتا آپ سمجھتے کہ اس جنریشن میں آپ سے زیادہ انرجی ہے آپ opportunities زیادہ ہیں ambitions زیادہ ہیں یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں پبلک لائف میں چلا جاؤں نیتا بن جاؤں کئی دیشوں میں انڈیسٹریلیس جو ہیں نیتا بن جاتے ہیں نہیں میں نے یہ ضرور سے سوچا ہے کہ یہ پبلک لائف میں اور پولیٹکس نہیں ہے میرے لیے بٹ جو میرے دل کے قریب ہے وہ ہے ایڈیوکیشن ہاو دو وی ایمپروف سکلز ہاو دو وی ایمپروف دی ایڈیوکیشن سسٹم ہاو دو وی ریلی ایمپاور the 200 ملین چیلڈرن that will be educated which will form the future generations of India for the next many decades اور اس پہ میں ضرور سے کچھ کرنا ہوں یعنی پیٹرو کیمیکل سے کمیونکیشن کی دنیا میں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ تیسری اننگز کھیلنی پڑے تو وہ ایڈیوکیشن میں ہوتی تیسری اننگز تو نہیں بات اگر مجھے موقع ملے تو میں ایڈیوکیشن اور انڈین یوٹھ کو سرف کرنا چاہوں گا in whatever limited capacity and capability یہ بتائیے جب آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے مکیشن بانی کھانا کیا پسند کرتے ہیں ہمارا فیوریٹ فوڈ ساؤتھ انڈین ہے ایڈلی سامبر اور ممبئی میں کوئی فیوریٹ جگہ ہم مائسور کیفے جہاں میں کیمیکل انجنیرنگ پڑھا تھا تو 1974 سے 79 سے آج تک وہ میری فیوریٹ جگہ ہے اب آپ تو مائسور کیفے نہیں جا سکتے مائسور کیفے کو آپ کے پاس آنا پڑے گا نہیں ہم جاتے اور وہ بھی آتے آپ آپ ریلیکس کس طرح سے کرتے ہیں اتنی ٹینس زندگی میں ریلیکس کیسے کرتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ سمیں بتاتا ہوں اور آج کل تو بہت دیکھتا بھی بہت دیکھتا ہوں آج کل جو ڈیجیٹل کا زمانہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس سے مجھے دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتہ لگتا ہے بیانڈ انٹیٹیم یعنی آپ جیو پر دیکھتے ہیں یا کسی اور آج کل تو جیو پر ہی دیکھتا ہوں کیونکہ اس پر بیس دیکھتا ہے آئی سی that's a good plug line for جیو لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کی کیا مکیش امبانی سوچتے ہیں کی this generation جس کے بار اگر آپ ان کو کو کوئی میسیج دینا چاہے youngster 25 years old کچھ کیا کہیں گے آپ ان کو اگلے بیس سال انڈیا کے ہیں اور آپ سب انڈیا کو اپنی رائٹ اس دنیا میں لے سکتے ہیں اور آپ کی پرگتی کے ساتھ انڈیا کی انتی بھی ہوئے گی اور یہ موقع once in a lifetime of a country ہے اس کو آپ آگے بڑھائیے اور آپ بھی آگے بڑھائیے اور انڈیا کو آگے بڑھائیے تو آخر میں میں پوچھو گا اگر کوئی youngster وہاں ہے جو سٹارٹ اپ کرنا چاہے اور اس کے پاس بڑی اچھی آئیڈیا ہے وہ آپ کو لکھ سکتے ہیں definitely اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہم سٹارٹ اپ فنڈ ہمارا ہے جہاں ہم پانچ ہزار کروڑ روپیا to young indians دینے والے ہیں to all start ups across india particularly in small towns آپ کا ہیرو کون ہے میرا رول مارڈل ہیرو جو ہمارے پتا جی ہے جس نے ان کے his influence on me جو دیروبائی امبانی نے شروع کیا اور انہوں نے یہ شروع کیا کہ بھئی وہ آئے تھے بمبائی میں سو روپے کے ساتھ اور ان کا یہ لکش تھا کہ میں ٹیلنٹ اور بزنسز اف دے فیوچر میں انویسٹ کروں گا اور جو انہوں نے جو ان کی فیلوزفی ہے وہ ایور گرین ہے اور وہ ہمیشہ میری لئے اپنے شروع ہے دیروبائی امبانی سے نارندر موڈی تک گجراتیوں کا زمانہ لگتا ہے تو آپ پہ ہے مکیش امبانی جی آپ نے ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ مکیش امبانی اگر آپ میسور کیفے جائیں تو ان سے ضرور ملے گا ڈوسا ایڈلی وہیں کھائیے گا آپ مکیش امبانی ایک دن بن سکتے thank you very much sir